ویلکم دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کا کے دیرہ سوئی میں اور آج ہم بنانے والے ہیں کابولی چنے کی بلاو جلسے کی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں اس کی ریسپی کی کیسے سے بنائے جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں کڑائی ایک لے لی ہے باقی انگریڈینٹ ہمارے ریڈی ہیں تو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیے اب ہم آگے کیا کیا کرنے والے ہیں تو کڑائی گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اوائل آپ چاہیں تو یہاں پہ دیسی گی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اکثر پلاو میں دیسی گی ڈالا جاتا ہے جس سے کی ایک اچھی سی خوشپو اور اس کے اندر اچھا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز جسے کی ہم نے سلائس کر لیا ہے یعنی کہ ہم نے اسے کتل کے طرح کاٹ لیا ہے یعنی کہ سلائس جسے ہم کہتے ہیں اس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہلکا سبوننا ہمیں زیادہ پکانا نہیں ہے بس اتنا دھیان رکھیں کہ یہ الگ الگ ہو جائیں بس اتنا ہی اس کے بعد اسے ہم باقی چیزیں ڈالیں گے جیسے کہ ہم مسالہ ڈالیں گے اس کے اندر کھڑے مسالے تو کھڑے مسالے میں ہم کیا کیا لے رہے ہیں اس میں لیا ہے لانگ کالے مرچ دالچینی تیج پتہ زیرہ اور ہری لائچی اسے بھی زیادہ نہیں کرنا ہے بس اتنا کہ اس کے اندر خوشبو آنے لگے جیسے ہی خوشبو آئے گی پھر اس کے اندر ہم ٹاماٹر ایڈ کریں گے تو اس کے اندر جو پیاز ہے اسے بھی ہم نے زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ وہ جب پلاو کے ساتھ پکے گی تو وہ اچھے سے گل جائے گی اگر اسے ابھی گل آ دیں گے تو پھر یہ چاولوں کے ساتھ نظر نہیں آئے گی تو اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں ٹاماٹر تو ایک میڈیوم سائز کا ٹاماٹر لیا ہے اور جیسے ہی پیاز کاٹی تھی اسی پرکار سے ٹاماٹر کو بھی کاٹ لینا ہے اور ٹاماٹر کو بھی ہلکا سا روز کرنا ہے بلکل نہیں پکانا ہے تو کابولی چنہ جو مینلی ہے یہ موٹے والا چنہ جو ہوتا ہے اسے کابولی چنہ بولا جاتا ہے وائٹ والا اس کی یہ پلاو بنائی جاتی ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ جو مینلی ڈش ہے یہ افغان میں زیادہ بنا جاتی ہے افغانستان میں یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ہم نے چھولے لیے ہیں سو گرام اور ان کو رات بھر بھیگونے کے بعد دو سیٹی لگائی ہے گوگر میں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے یہ پکے نہیں ہیں کیونکہ انہیں چامل کے ساتھ بھی پکنا ہے تو یہاں پہ ہم نے انہیں ڈال دیا ہے رات بھر بھیگونے کے بعد دو سیٹی لگائی ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا اس کو تھیل میں ہم پکانے والے ہیں اور جو اس کا تھوڑا سا کچھا بن باقی ہے وہ اس کو چاول کے ساتھ پکانے پکاتے وقت سارا ختم ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کے اندر ادھرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ اس کا استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ ہم جو پلاو بنا رہے ہیں بلکل لائٹ بنا رہے ہیں جو ادھرک لسن ہوتا ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے دو ہری مرچ جنہیں ہم نے سلٹ کر لیا ہے یعنی کہ ان کو بیچ میں سچیڑ لیا ہے جو ہری مرچ کا سواد آتا ہے اس کو پکنے کے بعد جب یہ پانی میں پکتی ہے تو ایک اچھی سی خوشبو بھی دیتی ہے اور اس سے ہماری جو چاولوں کے اندر فلیور بھی بہت اچھا آجاتا ہے اس سے آپ کی زیادہ دیس جو ہے وہ سپائیسی نہیں ہوگی اس میں صرف تھوڑا سا فلیور آجاتا ہے تھوڑی چیز کی سگند آجاتی ہے جو ہماری مرچیاں ہیں جب وہ پکتی ہیں تو تو یہ ہمارا مسالہ لگ بگ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول ایڈ کریں گے تو یہ ڈیڑھ سو گلام بازمتی چاول لیا ہے جنہیں ہم نے آدھے گھنٹہ دونے کے بعد بھیگو لیا تھا آدھے گھنٹہ دونے کے بعد نہیں دو پانی سے دونے کے بعد آدھے گھنٹہ بھیگویا ہے اور اس کو ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے پانی یہ جو ہم نے چھولے اُبالے تھے اسی کا سٹوک ہے یہ تقریباً سو گلام ہے تو ملنب سو ایمل پانی ہے چاولوں کو زیادہ نہیں ہلانا ہے نہیں تو جو ہمارے چاول ہیں وہ بھیگے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو چاولوں کا دھیان رکھیں زیادہ تیز تیز نہ اسے چلائیں تو تھوڑا سا پانی ہم اس کے اندر اور ایڈ کریں گے تو تقریباً ہم نے اس کے اندر ڈیڑھ سو ایمل پانی بھی ایڈ کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تیس سے چالیس ایمل ہم نے سٹوک ڈالا تھا باقی اس میں سے ڈال دیں گے اسی سے نبی ایمل تو یہ دیکھیں تو یہ تقریباً ڈیڑھ سو ایمل پانی ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک سوادنوسا نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ تو یہاں پہ سوادنوسا نمک ڈال رہا ہے ہلکا کھاتے ہیں تو ہلکا اور تیز کھاتے ہیں تیز اور یہ تھوڑا سا ریگولر یوز کرتے ہیں جو ہم گرم مسالہ وہی ہے بس اور کوئی بھی مسالے ہم اس میں نہیں ڈالنے والے ہیں اب اس میں اوبال آئے گا ہائی فلم کر دیں گے تو اب اسے ہائی فلم پہ رکھیں گے اور جیسے اس میں اوبال آئے گا اس کے بعد اسے پندرہ منٹ کے لیے بلکل دیمی آج پہ دم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد ہمارے جو پلاو ہیں وہ ریڈی ہے کھانے کے لیے تو یہ اوبال آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اوبال آ چکا ہے یہاں پہ تو اب اسے ہم نے تھوڑی سی گارنیشنگ کرنی ہے اس کی تو یہاں گارنیشنگ ہم اس کی کر رہے ہیں یہ ہم نے گاجر لیے ہیں اور ان کو لمبا لمبا کاٹ لیا ہے جولین ٹائپ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑی سی ڈرائی فروٹس تو ڈرائی فروٹس میں میرے پاس ابھی یہاں پہ کشمش ہے تو میں صرف کشمشری ڈال رہا ہوں اس کے اندر اور آپ چاہیں تو اس کے اندر کاجو یا بادام وغیرہ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ اویلیبل ہے وہ ڈالیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں لیکن یہ ڈالنے سے آپ کو تھوڑی سی مٹھاس آ جائے گی ہمارے جو پلاو کے اندر اور اب اس کو ڈھک دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے بلکل دھیمی آج پہ اسے دم پہ بکائیں گے اور پندرہ منٹ کے بعد اب ہمارا جو پلاو ہے وہ ریڈی ہے تو اب میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اسے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا پلاو بلکل ریڈی ہے چاہوال بھی پک چکا ہے ہر چیز پک کے ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں پہ اب اس کو پلیٹنگ کرنے ہوں چاہوال آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل الہ گلا ہو رہا ہے ایک ایک چاہوال اور جو چھولے بھی ہمارے تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ بھی اب بلکل تیار ہو گئے ہیں پک کے لیکن چھولے کو کوکر میں زیادہ نہ پکائیں نہیں تو اس کے اندر آپ کو چھولے دیکھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ وہ زیادہ گل جائیں گے اس وجہ سے تو چاہوال ریڈی ہے تو اب اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ پلیٹ میں کیسے لگتا ہے دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب بلکل الہ گلا گے چاہوال تو دوستو یہ ریسپی تھی کابولی چنے کے پلاو کی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی اور آپ اسے بنا کے دیکھئے گا ضرور کیونکہ چاہوال آپ انیک طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اسے بھی ٹرائے کریں اور کھائیں بہت بڑیہ لگتا ہے آپ اسے ہری چٹنی کیچپ یا دہی یا رائتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت بڑیہ لگتا ہے یہ کھانے کے اندر اور بہت زیادہ لائٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر زیادہ مسائلے نہیں ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ ہمارا جو کابولی چنے کا پلاو ہے بلکل ریڈی ہے تو دوستو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھا کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کریے اور اپنے سجاؤں ہمیں بیشتے رہیے اور آپ ہم سے کون سی ریسپی چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ ہم آپ کے لئے وہ ریسپی تیار کر سکیں اور آپ کا بہت بہت دھنیواد ہماری ویڈیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے آپ کا دن شبو